اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر سور فجر قسم ہے فجر کے وقت کی اور دس راتوں کی قسم ہے جفت اور تاک کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو کیا اس میں صاحبِ اقل کے لیے کافی شہادت نہیں ہے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے آدھِ ارم کی قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جو ستونوں والے کہلاتے تھے جو ایسے قوی اور مطمدن تھے کہ دنیا میں ان سے پہلے ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی تھی اور قومِ سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا جو وادیِ قرآن میں پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَاد اور میں خووالِ فیرون کے ساتھ کیا سلوک کیا الَّذِينَ طَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَأَكْفَرُوا فِيهَا الْفَسَاد یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے علاقے میں بڑی سرکشی اختیار کی تھی اور بہت زیادہ فساد برپا کر دیا تھا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْصَاد آخر کار آپ کے رب نے ان پر سخت عذاب نازل کر دیا بے شک آپ کا رب تو نافرمان لوگوں کی تاک میں ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اسے عزت اور نعمت دے کر آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا اور جب اسے عازمانے کے لیے اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے زلیل کر کے رکھ دیا حقیقت یہ ہے کہ دونوں حالتیں اللہ کی طرف سے عازمائش کے دو مختلف طریقے ہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ نہ تو یتیموں سے عزت کا سلوک کرتے ہو اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو وَتَأْكُلُونَ التُّرَا فَأَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا وِرَاست کا سارا مال سمیٹھ کر خود ہی کھا جاتے ہو اور مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو تمام جائد وارثوں کو ان کا حق نہیں دیتے اور نہ ہی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یقیناً کس دن زمین کوٹ کوٹ کر برابر اور ہموار کر دی جائے گی تو اس وقت آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے وَجِئَئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ یَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو اصل حقیقت کی سمجھ آئے گی لیکن اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ یَقُولُ يَا لَيْتَهِ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي اس روز وہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کے لئے کچھ بھیجا ہوتا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ وَلَا يُوْفِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ پھر اس روز اللہ ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب دینے والا کوئی دوسرا نہ ہوگا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا یَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً دوسری طرف اشاد ہوگا کہ اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی طرف اس طرح چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا وہ شخص جو ہر حال میں اپنے رب سے مطمئن رہا ہر مصیبت پر صبر کرتا رہا اور ہر نعمت پر شکر ادا کرتا رہا موسیقی